محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ان کی نظریں تو صرف ظاہرداری پر ہوں گی جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رکنا جائیں قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے ٹھیک اسی طرح رسول اللہ مؤلفت القلوب کو جن کے دل اسلام کی جانے مائل ہو جاتے تھے ان کو مال عطا فرمایا کرتے تھے جبکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں امام مالک رحمہ اللہ بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں جیسے محمد بن جہم قاضی اسماعیل اور ابحری نے نقل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے بقول ابن ماجشون ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم اپنی علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا قرطبی فرماتے ہیں گو علماء میں تمام مسائل میں اختلاف ہو لیکن اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا امام شافی رحمت اللہ علی نے ایک اور وجہ بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا منافقین کو قتل کرنے سے باز رہنے کا سبب ان کا اپنے ایمان کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا گو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کو ہٹا دیتا تھا اس کی تعیید میں بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے جس میں ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں جب وہ اسے کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانے اور مال بچا لیا اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہے مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا ورنہ آخرت میں وہاں کچھ بھی نفانہ ہوگا لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کی احکام ان پر جاری رہیں گے گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرس میں نظر آئیں ان آخرت میں عین پل سرات پر ان سے دور کر دیے جائیں گے اور اندھیروں میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے با آواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تھے تو صحیح مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار ہی میں رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے پھیر میں پڑ گئے یہاں تک کہ امر الہی یعنی موت آ پہنچی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے